میں سے بھگانا چاہتا ہے اور میں نہیں بھاگنے دوں گا تو گوئے ہاتھ بھی کار دوں گا اور پاؤں بھی کار دوں گا کہ تم جو خدایی کرتے ہیں اس میں ہر جگہ جو جواب ہے انبیاء کا حیرت انگیز ہے اس میں اپنے ایمان کا اس بات بھی ہے توقل اللہ بھی ہے علی اللہ بھی ہے صبر اور مظلومیت بھی ہے اور ایک جھوٹے خدا کا ایسا موتوڑ جواب ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب ممکن نہیں رہتا ان جادوگروں نے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے کہا اچھا یہ سب کچھ تم کرو گے اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے کیسا عظیم الشان جواب ہے اس پر غور کریں تو فصاحت و بلاغت کا یہ ایک میراج ہے انہا الاربنا منقلبون کہ تم تو اب دشمن خدا ہو جاؤ گے نا تم تو ایک مخالف خدا بن جاؤ گے ہمارے اس لئے ہمارے پاس تم یہ سمجھو گے کہ اس کے ان تمہارے ظلموں کے نتیجے میں ہم تمہاری طرف آئیں گے کتنے بے وکوفوں والا خیال ہے ہمارے پاس تو اور بھی اس کے سوا چارہ نہیں رہے گا کہ اپنے خدا کی طرف لوٹ جائیں جو ہمارا رب ہے اور ہم اس کے قریب ہو جائیں گے جتنا تم ہمیں دور کرنے کی کوشش کرو گے کیونکہ ظلم کے نتیجے میں تو قومیں دور ہٹا کرتی ہیں قریب نہیں آیا کرتی کیسی ہماقت ہے فیرون کی جس کو ظاہر کر دیا ان چند زادوگروں نے کہ تم کہتے ہو جبر کے ذریعے ہمیں واپس لے آو گے اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جبر کے ذریعے ہم تمہاری طرف واپس نہیں آئیں گے جس خدا کا تم انکار کر رہا ہے اس کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑیں گے اور اگر تم ہمیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری خدای کا دعویٰ ویسے ہی جھوٹا ثابت ہو جائے گا اس دنیا کی ہلاکت کا مطلب ہے تمہارے چنگل سے آزادی پھر بھی تمہارے غریب نہیں رہتے پھر بھی اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہوگا کسی بے اختیاری ہے ان انسانوں کی جو خدای کا دعویٰ کر دیتے ہیں جس کو اس جواب میں ظاہر کیا گیا ہے اور ساتھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں تکلیف کیا ہے کس بات کا غصہ ہے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا نَعْمَنَّ بِعَيَاتِ رَبِّنَا تم سوائے اس کے کسی بات کو برانی منا رہے کہ ہم نے اپنے رب کے نشانات کو دیکھا اور انہیں قبول کیا جب وہ ہمارے پاس آئے رَبَّنَا آفِغَ لَيْنَا صَبْرَمُ کسی بے اختیاری ہے ان انسانوں کی جو خدای کا دعویٰ کر دیتے ہیں جس کو اس جواب میں ظاہر کیا گیا ہے اور ساتھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں تکلیف کیا ہے کس بات کا غصہ ہے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا نَعْمَنَّ بِعَيَاتِ رَبِّنَا تم سوائے اس کے کسی بات کو برانی منا رہے کہ ہم نے اپنے رب کے نشانات کو دیکھا اور انہیں قبول کیا جب وہ ہمارے پاس آئے رَبَّنَا آفِغَ لَيْنَا صَبْرَمُ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اے خدا یہ ہمارے ارادے ہیں کہ ہم تیری خاطر اپنا سب کچھ روٹانے کے لئے تیار بیٹھیں لیکن ہم خدای کے دعوے دار تو نہیں ہم تو آجز بندے ہیں اس لئے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی توفیق پائیں گے جب تک تو توفیق نہیں دے گا کیسا کامل مضمون ہے کہ اخل دنگ رہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کی صداقت کا ملزہ اور نشان حیرت انگیز کتاب ہے کہ اس کی کوئی نظیر دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتے ایک مربوط مضمون ہے جس میں صرف سطح پر مضمون نہیں چل رہا بل اس کے اندر ڈوبے ہوئے گہرے مضامین کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے ربنا آفرغ علینا صبرن کہتے ہیں اے خدا ہم تو تیرے نام پر یہ دعوے کر بیٹھے ہیں سب کچھ اپنے لئے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا ہم تو یہ کہتے ہیں فیرون کو جو دنیا کا سب سے بڑا جابر ہے آج اور سلطنت کی طاقتوں پر قابض ہے کہ تو یہ سب کچھ کر اور ہم اس کے مقابل پر پہلے سے بڑھ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اس لئے اے خدا جب ہم نے تجھے رب تسلیم کر لیا ہے تو ہمارے ان دعووں کو سچا کر دکھا آفرغ علینا صبرن ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور یہ ظالم چاہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہو کر مریں لیکن خدا کی قسم ہم مسلم ہو کر مریں گے اگر تو ہمیں توفیق بخشے گا یہی پیغام ہے آج ہر احمدی کے لئے ایک احمدی بھی غیر مسلم کے طور پر نہیں مرے گا ہر احمدی اگر جان دے گا تو مسلمان کے طور پر جان دے گا اور اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہوا جان دے گا پھر خدا فرماتا ہے کہ یہ کچھ ظلم ہو بھی جائیں گے اور ہو سکتا ہے تم دیکھو کچھ دیر کے لئے محلت مل رہی ہو لیکن اس محلت سے تم نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے ہم کچھ حصہ آزمائش کا ڈالا کرتے ہیں اپنے مومنوں پر اور وہ کیوں اس لئے کہ اس کے بغیر خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا امر واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس میں دہریت اور خدا پر ایمان کی آخری جنگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور یہ جنگ ہمیشہ نبوت کے ظہور پر پیدا ہوتی ہے دہریت اور ایمان باللہ یہ دونوں صفارہ ہو جاتے ہیں دوسرے کے مقابل پر اس وقت یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کی کمزوری اور بیچارگی کو ظاہر کیا جائے کیونکہ اگر وہ کمزور اور بیچارے اور بے بس نہ ہوں تو ان کی فتح کوئی موجزہ نہیں ان کی فتح کسی خدا کی حسنی کا کوئی ثبوت نہیں ایک طرف ظاہری طاقتیں اپنے عروج پر آ جائیں اور ساری طاقتوں کے سرچشمیں ان کی ہاتھوں میں چلے جائیں اس کے مقابل پر بالکل نہتے اور بے بس جن کے ہاتھ میں نہ اپنا رزق رہے نہ جائے فرار رہے ایسے لوگوں کو جب کچھ دیر کے لیے دکھ دیے جاتے ہیں تو پھر جو ان کی فتح ہے وہ خدایی کو ثابت کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ خدا اس کائنات کا موجود ہے چنانچہ فرمایا مومن تو صبر اور شکر کے ساتھ گزارے کرتے چلے جائیں گے اور اپنے خدا سے غافل نہیں ہوں گے دکھوں کے نتیجے میں اور خدا سے دور ہٹنے کی بجائے جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا خدا کے اور بھی قریب جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے کافر کسی جھوٹے زوم میں مبتلا ہو جائیں اور جھوٹی خوشی میں مبتلا ہو جائیں اور وہ یہ تعلی کرنے لگیں کہ دیکھو کوئی خدا نہیں تھا ان بندوں کا کوئی خدا نہیں تھا کیونکہ ہم نے ان کو ہر قسم کے عذاب دیئے اور ان کے تمام حقوق شین لئے اس کے باوجود ان کی مدد کو کوئی باہر کی طاقت نہیں آئی یہ وہم نہ پیدا ہو جائے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے لئے نہیں کافروں کے لئے کیونکہ مومنوں کا نقشہ جو پہلے کھینچا گیا ہے اس میں تو ہر دکھ خدا کے قریب کرتا ہے مومنہ کے اس سے دور کرتا ہے تو فرمایا لا يحسب ان اللہذین کفروں یہ وہم اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں انکار کرنے والے انما نملی لہم خیر اللہ انفوسیں کہ ہم جو انہیں ملت دے رہے ہیں یہ ان کے لئے بہت اچھی بات ہے بہت دھیل مل رہی ہے ان کو فرمایا انما نملی لہم لیزدادو اسما ہم انہیں ملت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور ان کا کفر اور ان کا تمرد اور ان کا خدایی کا دعویٰ اور کھل کر سامنے آ جائے دنیا کے یہاں تک کہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہے کسی کے لئے کہ آج خدایی اور بے خدایی کی جنگ ہونے والی ہے فرمایا جتنے بڑے وہ دعوے کرتے تھے اتنا ہی زلیل کن عذاب ان کے لئے مقدر ہے اس بات کو کوئی دنیا میں ٹال نہیں سکتا ایک ایسا مقدر ہے جسے کوئی تبدیل کاری نہیں سکتا چنانچہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اسی لئے فرمایا کہ اگر تیرہ بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی کتنا عظیم و شان دعویٰ ہے لیکن ایک آجز بندے کا دعویٰ ہے اپنی طاقت کی بنا پر یہ دعویٰ نہیں یقین کی بنا پر دعویٰ ہے کامل غیر متزلزل ایمان کی بنا پر دعویٰ ہے یہ وہ صورتحال ہے جس میں یہ مذہب کی فتح اور غیر مذہبی قوتوں کی شکست آخری شکل میں ظاہر ہوتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میں جماعت کو جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے تو سب سے زیادہ میں نے دعاؤں کی طرح توجہ دلائی اور بعض لوگوں کو اتمنان نصیب نہیں ہوا کیونکہ اتنا جوش ہے طبیعتوں میں اتنے ولولے ہیں اپنی زندگیاں پیش کرنے کے لیے اپنی ہر چیز خدا کی راہ میں دعو پر لگا دینے کا جوش کہ وہ کہتے ہیں آپ نے تو کچھ بھی ہمیں جواب میں نہیں بتایا ٹھیک ہے دعا تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن اور کچھ بتائیں تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ ہم کچھ کر رہے ہیں میں جماعت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جماعت کے مفاد میں اسلام کے مفاد میں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جن کی قرآن کریم اجازت دیتا ہے جب بھی مجھے کسی قربانی کی کسی شخص کی قربانی کی ضرورت پیش آئے گی کسی جماعت کی قربانی کی ضرورت پیش آئے گی میں ہرگیز اس سے گریز نہیں کروں گا لیکن یہ صورتحال ایسی ہے اس وقت کہ سب سے بڑا ہتھیار ہمارا دعا ہے اور دعاوں میں اپنے آپ کو اس طرح حلکان کر دینے کی ضرورت ہے کہ ناممکن ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کہ وہ مزید دیر کرے اس کے سوا اور کوئی اس وقت صورتحال ہے نہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا یہ کفر مخفی کفر اور ظاہر کفر ان دونوں کی ایمان باللہ کے مقابل پر ایک جنگ چل رہی ہے اور جب آپ اپنے دلوں کو ٹرٹولیں گے تو آپ پر یہ ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ آپ کے اندر بھی یہ جنگ شروع ہو چکی ہے پردہ غیب پر ان حالات میں ایمان لانا اور دعا کو ایک محصر ذریعہ سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا اندھیان ہوا کرتا ہے اور ہر مومن بھی ایمان کی ایک حالت پر نہیں ہوا کرتا بہت سے مومن ایسے ہوتے ہیں جب ان کے ذرائع یعنی مادی اور دنیاوی ذرائع کاٹ دی جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اب چارہ اور کوئی نہیں رہا یہ بھی ایک دہریت کی مخفی قسم ہے کیونکہ جو خدا کا بندہ ہے وہ سب سے پہلے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دنیاوی ذرائع کی طرف اس لیے متوجہ ہوتا ہے کہ میرے خدا کا حکم ہے کہ جو کچھ مغدور بھر رہے وہ تم ضرور کرو چنانچہ ایسی حالت میں حقیقت میں ایمان پیشانا جاتا ہے جبکہ ذرائع ہاتھ سے مزدود ہو جائیں پھر ایک اور طرح کا امتحان گی آتا ہے اس وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا تو ہم کر رہے ہیں مگر ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت ایمان بالغیب کے امتحان کا وقت ہوا کرتا ہے اگر ایسی صورت میں جماعت یعنی ایک مظلوم جماعت جس پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور ساری مادہ پرستی کی طاقتیں اس کے مقابل پر کھڑی ہو گئی ہیں وہ اگر ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور دعا اس یقین سے کرے کہ لازمان قبول ہوگی